بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے خوابوں کو مرنے نہ دیجئے گا یہ خواب کیا ہوتے ہیں کسی کا خواب ہوتا ہے ڈاکٹر بننا کسی کا خواب ہوتا ہے انجینئر بننا کسی کا خواب ہوتا ہے کسی آل آدھے پر جانا کسی کا خواب ہوتا ہے آرمی کے اندر کوئی آفیسر بننا کسی کا خواب ہوتا ہے سی ایس ایس کرنا تو اس خواب کو مرنے نہ دیجئے گا یہ ہاپ کیا ہوتے ہیں یہ ہاپ آپ کی طاقت ہوتے ہیں یہ ہاپ آپ کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتے ہیں یہ ہاپ ہی تو ہیں جو آپ کی منزل کو آسان کرتے ہیں ہاپ سکرات ہوتے ہیں ہاپ گکرات ہوتے ہیں ہاپ چٹان پہ رکھے ہوئے اس نشان کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو راستہ دکھا کے بلندیوں کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں یہ ہاپ ہی تو ہوتے ہیں جو کسی کی منزل کو قریب کر دیتے ہیں تو اگر آپ کا ہاپ کچھ اچھا کرنے کا ہے اگر آپ کا ہاپ کچھ بڑا بننے کا ہے تو اپنے اس ہاپ کو ٹوٹنے نہ دیجئے گا اپنے اس ہاپ کو کبھی بھی ڈوبنے نہ دیجئے گا اپنے اس ہاپ کے ساتھ رہیں اپنے مقام کی بلندی کے لیے ہاپ دیکھنا ضروری ہے ڈاکٹر لامہ محمد اقبال نے اس پاکستان کی سلطنت کا ہاپ دیکھا اور پھر قائد عظم محمد علی جنہ نے اس کی تعبیر ہمارے سامنے رکھتی اس لیے آپ جس بھی جگہ ہیں جس لیول پہ ہیں جس مقام پہ ہیں جس بھی کلاس میں ہیں آپ کا اگر خواب نہیں ہے تو پھر آپ یہ چھوڑ دے کے آپ ترقی کریں گے آپ اگر ایک اچھے طالب علم بن سکتے ہیں تو بن جائیں آپ اگر اچھے استاد بن سکتے ہیں تو بن جائیں اگر آپ ایک اچھے آفیسر بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں اگر آپ ایک اچھے موزن بن سکتے ہیں تو بن جائیں اگر آپ ایک اچھے عالم دین بن سکتے ہیں تو بن جائیں اگر آپ ایک اچھے مینجر بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں لیکن اس کے لیے اپنے خواب کی قربانی نہ دیجئے گا اس خواب کے پیچھے ہی حقیقت ہے یہ خواب کیا ہے؟ یہ کسی کا خواب ہوتا ہے کہ میں میٹرک فرسٹ اویل کے ساتھ کر جاؤں گا کسی کا خواب ہوتا ہے کہ میں ایف ایسی کر کے کسی میڈیکل لائن میں چلا جاؤں انجنرنگ سائٹ پہ چلا جاؤں بینکنگ سیکٹر میں چلا جاؤں تو یہ خواب ہی تو ہے جو آپ کو اس کے قریب کرتا ہے اس منزل کے قریب لے کے آتا ہے تو اس خواب کو مرنے نہ دیجئے گا اور کوشش کو جاری رکھیں آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی نائنٹی پرسنٹ کی پوزیشن کا خواب دیکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اگر آپ اپنی اے پلس گریڈ کے لیے کوئی خواب دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق ایفٹ کرتے ہیں اس کے مطابق سٹرگل کرتے ہیں تو اس خواب کو مرنے نہ دیجئے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھے عوضے پر جائیں تو پھر آپ اس عوضے کے مطابق ایفٹ کرتے ہیں یہ خواب ہی تو ہوتے ہیں جو آپ کو ایفٹ کرنے پر سٹرگل کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس لیے خواب کو لے کے چلیں کامیابی کی طرف یہ آپ کو گامزن کریں گے یہ آپ کی منزل کو قریب کر دیں گے کسی نے کیا ہوت کہا تھا گیراو نہ تم کسی کو اس کی منزل سے کرو تو بات کرو حوصلہ بڑھانے کی کرو تو بات کرو حوصلہ بڑھانے کی خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں لیکن خواب کی تعبیر کے لیے محنظ ضروری ہے خواب کی تعبیر کے لیے تعبیر کے لیے خواب کی تعبیر کے لیے سٹرگل ضروری ہے ڈاکٹر لامہ اکبال نے کیا ہوب کہا جمانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں ان کا عزم بھی بڑا ہوتا ہے ان کی محنت بھی بڑی ہوتی ہے اور یہ محنت یہ کامیابی یہ لگن یہ ولولا یہ جوش آپ کو یقیناً آپ کی منزل کے قریب کرے گا اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ محنت جاری رکھیں انشاءاللہ منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ مقام وہ مرتبہ وہ عہدہ آپ کے انتظار میں ہے آپ جو ہیں جہاں پر ہیں جیسے ہیں بس لگن کے ساتھ ایک عزم مسمم کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیں انشاءاللہ وہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کروں رب نے وعدہ کیا ہے لَيْسَلِلْإِنسَانَ إِلَّمَاسَا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے دعائیں کوشش کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنے خواب کی دعویر دوننے نکلیں بہت شکریہ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج یہ امید کا پیغام یہ کامیابی کا پیغام اچھا لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر ہمارے چینل کا حصہ بنیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا لیکن خواب کو مرنے نہ دیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو